اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں فرائیڈ پراؤنز اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ کچھ پراؤنز لے لیں ہاف کے جی کے جتنے آپ کے پاس پراؤنز ہوں اور ان کو اچھے سے واش کر کے ان کا پانی اچھے سے ڈرائے کر لیں اور اس کے پاس آپ اس میں ایڈ کریں گے نمک حسب زائکا اور کالی مرچ وہ بھی ہاف ٹی سپون یا اگر آپ تیز پسند کرتے ہیں تو آپ ون ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور بیچ میں میں ڈالوں گی اجینو موٹو جس کو چائنی سالٹ بھی کہا جاتا ہے اور میں ایک ایگ شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ ریسیپی بہت ہی کوک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر لاسٹ جو انگریڈینٹس ایڈ کیا جائے گا وہ ہے لیمون اب اس میں میں لیمون ایڈ کروں گی اور اس میں لیمون ڈال کے آپ اس کو جسٹ 5-10 منٹس آپ اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اب میں نے اس کو فرائی کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ جو لگائیں گے وہ ہے اس میں آٹا لیا ہے میں نے سمپل آٹا ہے اس میں کچھ بھی یعنی کوئی میدہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے یہ فلور ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں وہ بھا لاتا ہے اور اس میں صرف کالی میٹس اور نمک ایڈ کیا ہے میں نے نمک بلکل ہلکا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے نہیں تو بہت تیز ہو جاتا ہے بس ہلکا سا نمک اور ہلکی سی کالی میٹس اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں تو چلے گا پھر آپ نے اس کو ہاتھ کے ساتھ لگانا ہے اگر آپ اس کو مکس ایسے ہی کریں گے یا سپون سے تو اچھا مکس نہیں ہوگا اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اچھے سے پریس کر کر کے آپ نے اس کو آٹے کے اندر کوٹنگ کر لینی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جمبری آپ کی پراؤنز جو ہیں فرائیڈ وہ بہت کرنچی اور کرسپی ہو تو آپ اس کو دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں جو مکسچر ہم نے ایگ والا بنایا تھا اسی میں دوبارہ سے پہلے اس کو آٹا لگا کے پھر سے اگین آپ اسی انڈے والے مکسچر کے اندر اس کو کر کے اور پھر سے دوبارہ آپ ڈرائی فارم اوپر لگا سکتے ہیں لے جناب میرا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنی پراؤنز رکھیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی ایک دم سے فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے جس میرے خیال میں جس 3 مینٹس میں نے اس کو دیئے تھے بلکہ 2 مینٹس میں یہ ریڈی ہو گئی تھی آپ نے اس کو پکانا اور گلانا نہیں ہے یہ جس سی فوڈ جتنی بھی ہوتی ہے آئل گرم آئل میں جانے کے بعد بہت جلدی کک ہو جاتی ہے اس کو جتنا زیادہ ہم پکائیں گے یہ بہت زیادہ سخت اور بہت سخت ہو جائے گی اور چڑچڑی سی ہو جائے گی اور کھانے کا ٹیسٹ بلکل نہیں آئے گا آپ کو تو آپ نے اس کو جب اس کا کلر چینج ہو جائی گولڈن براؤن فارم میں آج پھر آپ نے اس کو آئل میں سے نکال لینا ہے تاکہ ہماری جو ہے پراؤنز وہ زیادہ ہارڈ نہ ہو جائیں اور یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے بہت پویک ریسپی ہے اس کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اور تھوڑا سا ریسپ بھی نہیں دینا پڑتا کہ آپ ویٹ کریں اس کے لیے آپ جلدی سے اس کو مسالہ لگائیں اور جلدی سے آپ فرائی کر لیں یہ ایسی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت زیادہ آئے گا کیونکہ اس کے اندر جو ایگ اور جو لیمون ہے وہ بہت ٹیسٹ کا اضافہ کرتا ہے اب میں اپنی باقی کی پراؤنز ساری فرائی کر لوں گی اور مجھے یہ ریسپی مجھے میرے ہزمن نے بتائی تھی کہ ایسے بنے گا یہ ویسے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پراؤنز کیسے بنانے چاہیے اور یہ جب سے میں بنا رہی ہوں سب کو بہت پسند آتی ہے اور بہت سب مجھ سے اس کی ریسپی مانگتے ہیں ہمیشہ اور یہ جو میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے یہ بھی بہت ڈیمانڈ پر بنائی ہے مجھے سب نے بولا ہے جو پراؤنز ہیں اس کی ریسپی دیں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ کڑے کڑے اس کو دس بارہ تو آپ ایسے ہی کھا جائیں گے اتنی ٹیسٹی ہے اور بہت بہت کرنچی اور اندر سے سوف اور کوئی اتنا اس میں زیادہ تیز اگر مسالے رکھیں گے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اگر آپ اس میں بہت سارے گرم مسالہ اور کوٹی لال میرچی وہ ڈالیں گے تو اس میں وہ ٹیسٹ اس کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ چلا جائے گا اور آپ کو جسٹ مسالوں کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جائے گا تو اس لیے اس کی اپنا ہی سٹائل ہے بنانے کا کہ اس کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں فیل ہو یہ دیکھ لیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میری پراؤنز فرائی ہو چکی ہیں اب میں ان کو ریموف کروں گی بہت زبردست کلر آیا ہے ان میں تھوڑا تھوڑا اگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا کہیں سے وائٹ ہے تو اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں اور اس کو جو ہے نا آپ نکال لیں یہ کوئی نگرس یا چکن کی طرح ہم اس کو گلانے کی کوشش بلکل نہیں کریں گے بس ہمیں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ہیٹ دینی تھی اور اس نے کک ہو جانا تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے بہت مزیکی ہے بہت ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اور پلیز پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور کیا آپ کے ایکسپیرینس رہا آج میں نے اس کو سب کیا ہے روٹی کے ساتھ میں نے سیلڈ جو میں میشاں اپنا ساتھ رکھتی ہوں اور یہ میں نے ساتھ میں آج روٹیاں بنائی ہیں ساتھ فرائیڈ ساتھ میری وہی سوس ہے جو میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں آپ نے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بہت اچھی اچھی اپنی ریسپیز شیئر کروں گی اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں